اکبار کا یہ شیر ذہن میں آ گیا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوی حیرت ہوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی آج سے تقریباً اڑھائی ہزار سال پہلے ایتھنز میں پلیٹو نے جو ایبینٹ بھی بنائی کی اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا ان کا کہ let no one ignorant of geometry enter here میں پنسیبل کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ دیو سماج کے حال کے آگے یہ رکھنا چاہیے کہ let no one ignorant of evolution enter here ہمارا بکاس کرم میں آج سے چار ارب سال پہلے سبندر کے پانیوں میں ایک سنگل سیل پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ مکاس کرم میں ہی وہ دھیرے دھیرے سنگل سیل جو ہے وہ ملتی وہ اس کا تئی سیل میں تبدیل ہو گیا ملتی سیل پڑھ گیا اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ سمندر کے پانیوں سے نکڑ کر کبھی زمین پر بھی آ جاتا کبھی درختوں پر بھی جڑ جاتا کبھی بندر کے روح میں کبھی لگور کی شگر میں کبھی مچھلی کی شگر میں کبھی مینڈک کی شگر میں اس طرح اس کا وکاس ہوتا چلا گیا آخر وہ وقت بھی آ گیا جب وکاس کے کرم میں وہ جو بندر تھے جو دودھ بلانے مالی جاتی سے تھے ان میں سے ایک ایسا پندر پیدا ہوا جو زمین کے اوپر دو ٹانگوں کو پر کھڑا ہونے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج اس نے اپنے اگلی دونوں ٹانگوں کو زمین کی قید سے ازاد کرا دی اور اس سے اس کا وکاس اور ہونے لگا وہ گاروں میں رہنے لگا وہ درختوں کو پر جانے لگا اور اس کا گروہ بنا کر رہنے لگا اور اس کا رہنے میں دو بھاپ زبردست تھے ایک تو وہ دشمن سے بچنے کے لیے کٹھے رہتے تھے اور دوسرے جو وہ اپنی جاتی کی جنم جو دیتے سے ان کی پروڈکشن کرنی ہوتی تھی اس لیے پہلے ہی پہلے یہ دونوں جو زبردست بھاو تھے اور وہ زندہ رہنا چاہتا تھا مرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے ان حالات میں بھاگتے بھاگتے اس کا وکاس ہوتا چلا گیا اور وہ گاروں میں رہنے لگا اس نے آگ کی انوینشن کر لی جب اس نے آگ کی انوینشن کر لی تو اس نے ہتھیار بھی بنا لیے اس نے اپنے سے طاقتور جو جانور سے جنگل گئے ان کے اوپر اس نے کنٹرول کر لیا اور وہ شرطی شرطی پڑ گیا بہت عرصے بعد یہ پکاس کرم میں ہی اس نے ایڈوکیشن جس کی میں نے آج بات کرنی ہے اس کا بہت بہت دیر بعد اس کو زبان جو تھی پہلے وہ صرف جانوروں کی طرف اس کے پاس آباز تھی اس کے پاس شبد نہیں تھے جب اس کے پاس شبد آتے گئے تو اس کی اپنے بھاپ پرگڑ کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سے بادیوم پیدا ہو گئے ٹکنیق اس کے پاس آگی اس عرصہ میں اس نے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آگے وہ قبیلوں میں رہنے لگا اور قبیلوں جو قبیلے تھے ان میں اس نے ریکھتے سمیں وہ جہاں کھیتی کرنے لگیا اور جب اس کھیتی کرنے لگیا تو اس کے پاس کھالی کائن ہو گیا اس سمیں اس نے جو اس کی زبان کا وکاس ہوا اور اس نے زبان زیادہ سے زیادہ شبد جو تھے ان کا پریوک کرنے لگا تو یہ بہت دیر بعد جو ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے یہ لاکھوں سالوں کے بعد میں دکھوں گا کروڑوں سالوں کے بعد یہ مکست ہوا اور اس سب سے پہلے وہ جو اس کی دھارمک سنسائن تھی اس کے مندر تھے اس کے مجد تھے جن کو اس نے پڑھایا تھا اور ان میں ہی وہ بولنے کی قرآہ جو تھی اس کے دوارہ کچھ دھیرے دھیرے شبد جو تھے دوسنوں کو اسکانے لگا اور اس ہی کرم میں اس نے اس کے اندر یہ پرینڈنا پیدا ہوئی کہ میرے پاس کئیوں کے پاس زیادہ شبد ہوتے تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی شبد وہ سکھائے وہاں سے ایڈیوکیشن کا آرم ہوئا ہے لیکن وہ بہت آرم نمناپرگار کا تھا اس میں بہت دیر لگی اس کو تو دھیرے دھیرے جب وہ پھیتی اس نے کر لی شہر بڑی بستگیں اس نے بنا لی اس سمیں یہ ایڈیوکیشن جو تھی وہ شبدوں کے دورہ وہ دوسروں کو اسکانے پہ کامیاب رہا یہ تو پھر تو جب ہم سیولائید بنیں تاب جا کے یہ سکول کارجو کی جو سرستائے ہوں پڑی اور سب سے پہلے یہ ہندوستان میں بھی آئی کئی مصر میں اس کا بکاس ہوا اور یورپ میں ہم سے لیٹ ہوا لیکن یورپین قومیں جی تھی وہ اس سسٹم میں ہم سے آگے نکل دی ہمارا جو ایڈیوکیشن کا سسٹم وہ صرف پڑتوں کے پاس رہا جو پڑت شرینی تھی وہ ہی پڑھاتی تھی اور وہ ہی ان کو ان کے شبد اور بھوسری باتیں تو نیچر میں جو ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے جس کو میں نے پہلے کہا کہ ایڈیوکیشن 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 کیا ہوتا ہے تھوڑا سوس میں میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ نیمنا بستہ سے کوچھا بستہ کی طرف جاتا ہے وہ ایک ملٹی فیسڈ پر وہ کریا ہے جو ایڈیوکیشن کی ہے اور دھیرے دھیرے اس نے اس کو آگے اور مقصد کیا تو اس نے اس کا نیمنا پرکار کی بستہ سے اس نے اور آگے قدم رکھا تو وہ یہ تھا کہ وہ سمپل سے کمپلیکس ہوتا جاتا رہ گیا وہ ان پرفیکشن سے پرفیکشن کی اور بڑھتا جاتا گیا جب اس کا یہ وقاس ہو گیا تو تب جا کے سنستائی جو تھی وہ ستا پر ہوئی اور اس میں جو پڑھانے کی ٹکنیک تھی وہ پہلے بہت کروڑ تھی میں آپ نے گھڑا بتاتا ہوں کہ میں جو سکول میں پڑھا اس سکول میں جو ٹیچر سے ہمارے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ منڈا تے رمبہ چڑڈیاں ہی سوود ہوگا کہ بچوں کو جو پڑھانے کی بیدھی تھی وہ ڈنڈا تھا اس لئے ٹیچر جو ہمارے سکول پہ آتے تھے وہ ڈنڈا پہنے وہ بدلتا چڑھا گیا اور ان دنوں جو ٹیچر بھی تھے وہ پیار کو بہت کرتے تھے لیکن ان کے پاس ٹکنیک کو نہیں تھی وہ ٹکنیک تھی کہ جیسے ہم سکولوں میں پہاڑے سکھتے ہیں ایک ڈنڈونی دو ڈنڈونی چار تر ڈنڈونی شے یہ نٹا ہی ہم لگاتے پھر لگنے کی پھٹی ہوتی ہی لکڑ بھی اس کے اوپر لکھتے تھے کئی اگریب بچے تھے وہ زمین کے اوپر لکھتے تھے پرائٹس کرتے تھے اور پھر اس کو ساپکار کرتے تھے ایسی ہی کریاؤں میں سے ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا جڑا گیا مجھے اپنی ایک گھتنا یاد آگئی کہ ہماری سجد جب ساتھیں جماعت کا امتحان پاس کیا تو اس سوے مجھے میرے فادر صاحب نے پوشیا کہ تمہارا رضانتر نکڑ گیا ہے نمبر کیوں نکڑے میں نے کہا جی اس میں بٹینوں کا شامل ہونا ہے میں نے کہا جتنے ہم نمبر لے گے اس میں جو ہمارے نئے ہیڈ ماسٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے سب بڑی کلاسوں کو بٹینے پکڑنے کے جار دے لئے تو ہم جاتے ہیں رات شام تک خیتوں میں تو وہ جار جو تھا وہ بلا دیتے تھے اور گڑینوں کی آواز میں کارتے تھے تو اس میں وہ پھان جاتے تھے تو وہ لے جاتے تھے تو پھر وہ جتنے گڑینیں بگڑنے کی ایک راس وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا نمبر لگانے کی ایک بڑی یہ بھی تھی تو خوشی کی بڑی نی تھی وہ بھی تب بھی ڈر کی بڑی تھی یہ بہت دیر بعد جب مدل اس میں ایسے بچوں کے لئے سکول کھول ہے جس میں خوشی سے وہ کہتے ہیں پڑھاؤ بچوں کو در سے نہ پڑھاؤ یہ زیادہ پڑھیں گے تو اسی طرح یہ جس میں خوشی بڑھیں گے اور یورم میں ایڈوکیشن جو ہے وہ خوشی بڑھ گی بچوں کے لئے وہ ڈرنے بغیرہ کی بات نہیں ہوتے آپ بچوں کو موچی بھی نہیں بول سکتے تھے تھی چھے ان کا مان بھی نہیں کر سکتے ان کو پیار سے پڑھاتے تو پیار سے بدھی جب بکست ہوئی تو پھر بچے بھاگ بھاگ کر سکول میں جانے لگے پھر ان کے ساتھ ماں باپ کو جب چھوٹی ہوتی آپ بھی وہ کہتے ہیں تو وہ بدھی بکست ہوئی پھر بعد میں کالجوں کا سسٹم آیا اور اسٹیشنوں کا سسٹم آیا لیکن ساتھ بی اینڈ کالجوں بھی آیا بی اینڈ کالجوں کی سابن بھی تو بی اینڈ کالجوں وہ ٹیچر ٹرین کرتے کہ ٹیچر نے پڑھانا کیسے یہ بدھی سکھانے لگی تو جب یہ بدھی آگئی تو بچے نمبر بھی زیادہ لگے اور وہ اندوائی بھی ٹیچر کو کرنے لگے تو دھیرے دھیرے یہ سسٹم بکست ہوتا گیا تو آہستہ 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 ساری دنیا میں یہ پھیل گئے اب ایجوکیشن میں بہت پیسے خرط ہوتے ہیں بہت لاکھ اور لوگ ایجوکیشن میں کوکر خرط کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ایک کھناڑی جو ہے یورپ میں فٹوال کا اس کو کئی ملین ڈالر ملتا ہے اور ایک جو جو ہمارا کوئی بدون ہے سرچ کرتا ہے وہ کو نہیں کھوز کرتا ہے تو اس کو صرف ڈائی تین لاکھ ڈالر کرتے ہیں آج بھی ہم 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 بہت مہنسکتوں پہ پیچھنے ہوئے ہیں ان کو اس سے کم پیسے ملتے ہیں جنہوں نے محمد علی ہے اور بڑے 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 کوکسر ہوئے ہیں جو ایک چھ منٹ میں وہ گیم ان کی ہوتی تھی یا دس منٹ کی تو اسی میں وہ کروڑا روپیا کما لیتے تھے تو آپ دھیرے دھیرے بدیا کا ہونے لگا میار دنچہ ہونے لگا اور یہ ہونے لگ گیا کہ کسی جاب کو بڑے کے لیے آپ کے پاس دگری ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے لیے سرٹیپکٹ ہونا چاہیے کہ آپ بی اے ہیں یا آپ اے ہیں یا آپ بی اے نہیں ہیں آپ نے اتنی سرچکار رکھی ہے وہ سارے سرٹیپکٹ لگاؤ اس کے بسوار آپ کو جاب ملے گی یہ بات میں مقصد ہو گیا لیکن آج بھی ہم ابھی اس ویچار سے پیشڑے ہوئے ہیں کہ سینٹسٹوں کو بہت بڑے بڑے ویچارشیلوں کو بہت کمیوں کو آرٹسٹوں کو اور ان کے بچوں کو آج بھی بھوکا بڑنا پڑ رہا ہے آج بھی ان کے لیے ہمارا سماعت وہ اتنا سہودت نہیں دینے کے لیے تیار یا گورنمنٹیں بھی اس میں تصالی تو اس میں کوئی کنٹریبیٹ نہیں کرتی بہت کم کرتی لیکن دینے دینے یہ ایدوگین کا سیسٹر بڑھتا چلا گیا اور کسی بلک کو سیگولائز اس لیے مانا جانا لگا ہے کہ اس کے لوگ کتنے پڑے لگے ہیں کتنی ان کے بعد ڈگریے ہیں کتنا انہوں نے دوسروں کو اس میں شکشت کیا ہے اور پڑھایا ہے اور وہ سماج کے گھن بھن بھرکوں کے ہوتے ہوئے بھی تو شکشہ کے بچار سے ایک طرح کی سارے تھی تو یہ بہت بڑا مدیم بڑا شکشہ جو ہے ملوش کے مادسک شکتی ہوکہ نکاس کریے جیسے شریرک شکتی جو جیسے میں ہمارا اس کی بھی ٹکنیک آگئی کہ کون سی ایکسرسائن کرنی ہے کس سبے کرنی ہے کتنی کرنی ہے اس کا بھی بتانے لگا ہے کہ کس پارڈ کی کیسے کرنی ہے اسی طرح ہی یہ ایڈوکیشن میں بھی کہ بچوں کون سا بچہ کون سی شکشہ لاب کرے گا اس کا پہلے ہی وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ بچے کی نوشی کدر کو ہے اس لیے یہ بہت بڑی سیوہ ہے جنہوں نے نئی بیدیے نکالی ہے نئی ٹکنیک نکالی ہے اور بچوں میں نوشی رکھی ہے جس اچھا تیچر ہوتا ہے جس کے اندر شکشہ دینے کی پیشن بڑا زبردستہ پیشن کے بغیر کو چھلی وہ کہتے ہیں پیشن بہت بڑا زبردستہ نڈے تھے تھا ہوں تھائیں رال نکالدہ جی میں ہے تار میں چھلی پہلے زمانے میں بی جورٹیچر ہوتے تھے وہ پڑھانے میں بہت روچی رکھتے تھے وہ بچوں کو گھروں سے لے کر جاتے تھے ان کو پڑھاتے تھے اور کئی جنوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے آئی ایس کی نگری پاس کی لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ کر پرویسوری کاللکی کی گئی انہوں نے کہا میں اس کو انجوائی نہیں کرتا یہ انجوائی کرنے کی بعد آپ شکشہ کو کتنا انجوائی کرتے ہیں آپ پڑھائی کو کتنا انجوائی کرتے ہیں آپ جاؤب کو کتنا انجوائی کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا اور آپ کے جو سسٹم ہوتا ہے اردگیت کا اس میں زیادہ سیوہ کاری بن سکتے ہیں تو ہمارے دیو سماد جو کاندیا ایڈوکیشن ہے جس کی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں بہت بڑا نام کمائیا ہوا ہے یہاں ہم نے نئے نئے تیروے کیے ہیں جو بہت سکسیسفل ہوئے ہیں اور لوگ ہماری نخل بھی نہیں کر سکتے یہاں ایک سسٹم ہم نے یہ بڑھایا ہے کہ ہمارا ایک ہمارا ایک آنیسٹی کارنر ہے اسی کال میں اس میں ہم روز مرہ کی چیزیں نہ کر دیتے ہیں بچے سکول جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں وہاں لسٹ لگی ہوئی ہے وہ اس میں اتنا ہی پیسے ڈاز دیتے ہیں جیتے تریورا چیزیں اٹھائی ہیں دوسرا سسٹم جو ہم نے یہاں develop کیا اور جو 70% کامیاب ہوا وہ شہر پہ جاؤ کہ ایک کالے کسی کال میں کامیاب ہوا ہو ورنہ نہیں میں تو پوچھتا رہتا لوگوں سے بڑے بڑے کالےوں سے پوچھا کہ آپ کا بھی یہ سسٹم ہے کہتے ہی کیا کہ ہم جو کالے میں ایکزام ہوتے ہیں اس میں تیچر نہیں ہوتے سپروائز نہیں ہوتا کوئی دیکھنے بڑا نہیں ہوتا وہ ایمانداری سے ان کے اندر ہمارے اندر جو ہم نیتک شکشہ دیتے ہیں میں ان انسٹریشنوں میں وہ بہت بڑا روز بلے کرتی ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ اگر آپ ہمیں بتا دے گے بغیر چیٹن کے آپ کے نمبر کم آئیں گے تو ہم آپ کو زیادہ بڑھا دیں گے اور آپ کی ٹیچن فری کر دیں گے تاکہ آپ زیادہ نمبر دیں اس لئے اس کالجیں جہاں بہت نمبر لیئے وہاں سب سے بڑی بات جائے کہ یہاں نکل فری کر دیں گے ٹیچر یہ ہوتی نہیں ہے یہاں کے کوئی اس میں دوسرے کو نہیں کرتا تو یہ یہ ٹیئر بات یہ ہے اور اب تیسرا جو بات یہ اس کالج میں ہو گئی ہے جس میں پریسپل بیٹو اگنیز ٹلو ڈویلپ کرنے کے لئے میں ڈاکٹر اگنیز ٹلو ڈاکٹر نیتا نانگیا ڈاکٹر سیما سرین ڈاکٹر عدیتو ماغو ڈاکٹر شیوانی اور پرشانت آ لیا اس سب کا بہت بہت شکریہ اور ان کا عواری ہوں کہ انہوں نے اس نئے پروگرام کو ڈویلپ کرنے کے لئے بہت میند کی ہے اور بہت سامنی دیا ہے بہت بہت انساب کا دھنگا